کمپیوٹر ویژن کی جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو دو تین چیزیں بڑی امپورٹن آپ کے مائنڈ میں آتی ہیں کہ یار یہ کمپیوٹر ویژن کیوں کس وجہ سے ہمیں بہت ضروری ہے سیکھنا ایز ایڈیٹا سائنٹس مشین لرننگ انجینئر ڈیپ لرننگ انجینئر یا اے آئی کے دور میں جاتے ہوئے ہمیں کمپیوٹر ویژن سیکھنا کی ضروری ہے کمپیوٹر ویژن کئی طریقوں سے بہت اہم ہے خاص طور پر کیمرہ ایک آنکھ ہے اور کمپیوٹر کی آنکھیں ہیں یہ اگر آپ اس کو سی سی ٹی وی کی زبان میں لیں تو آج کل جتنے کرائم ریٹ ہو رہے ہیں آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ویسے میپنگ کے حوالے سے دیکھیں تو جتنی بھی ویہیکلز کے اندر ڈیش کیم لگے ہوتے ہیں یا سینسرز لگے ہوتے ہیں دیکھیں پروائیڈ یو آئیڈیا کہ اگر ٹریفک کتنی ہے کتنی ٹریفک پیچھے سے آ رہی ہے اور آٹونومس ٹریفنگ کے اندر یا آپ کو ہیل فل ثابت ہو سکتا ہے یا آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے چلیں ساری باتیں چھوڑیں وہ اپنی گاڑی کا یا آپ کے قزن کی گاڑی کا یا آپ کے کسی رشتہ دار کی گاڑی کا یا کبھی آپ دوستوں کی برات شرات پر اگر کوئی گاڑی لے کے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کی بیک سائیڈ پر ایک کیمرہ ہوتا ہے جب وہ پارکنگ کرنے لگتے ہیں تو پیچھے کہتا ہے وہ جب ایک تھریشولڈ آتا ہے وہ کیسے کرنے لگ جاتا ہے ریزن کیا ہے وہ گرین ییلو اور جو ریڈ پوائنٹس ہیں وہ بیسیکلی ان کی ایک تھریشولڈ بتایا گیا کہ اگر کیمرے میں یہ ریڈ کے قریب کوئی چیز آگے اس کا مطلب آپ کی گاڑی پیچھے لگنے والی ہے ٹھیک ہے یہ بیسیکلی مشین لرننگ کی ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ یہاں پر تھریشولڈ ہے اس سے آگیا ہے تو بیل اونچی بجانی ہے اس سے پیچھے ہے تو بیل ہلکی بجانی ہے اس سے پیچھے ہے تو بیل بجانی نہیں ہے اگر بیک گیر نہیں لگا تو پچھلا کیمرہ ہی نہیں چلانا یہ کیا ہے یہ مشین لرننگ ہے اوٹومیٹیکلی یہ اٹیشڈ ہیں اب کمپیٹر ویژن کی ایک اور ایکزیمپل میں آپ کو دے دیتا ہوں پاسپورٹ بنوانے کی اپنی تصویر دی ویزا لگوایا اپنی تصویر دی وہ ڈیٹا بیس میں جاتی ہے آپ کو کبھی خیال آیا کہ وہ تصویر کیوں رکھی جاتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ایک ڈیٹا بیس ڈیویلپ کرتے ہیں کہ ہمارے کنٹری میں کتنے لوگ کس کنٹری سے کہاں کہاں سے آئے اور اس تصویر کے ساتھ آپ کے فنگر پرینٹس اٹیش ہوتے ہیں آپ کی آپ کی فیملی ہے یا نہیں ہے بچے ہیں یا کتنے ہیں یا نہیں ہے ساری انفرمیشن ان کے پاس ہوتی ہے اور اگر اللہ نہ کرے بندہ کسی کرائم میں پھنس جائے تو وہی آپ کے فیس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں یوزنگ دوز ایمیجز جن کا وہ اکثر اوقات کہتے ہیں کہ بھئی وائیڈ بیگراؤنڈ کی ہو یہاں سے یہاں تک کی ہو سائیڈ پوز بھی اکثر اوقات لوگوں کا لیتے ہیں جو بلکلی کرائم کے اندر ہوتے ہیں ان کی ریزنز یہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ فیوچر میں فورینزک کریمنل ریکارڈ وغیرہ کو دیکھتے ہو وہ چیک کر سکے کہ یہ بندہ کون سا ملویس ہے اور فیس ڈیٹیکشن کی بیس پر بتا سکے یہ کہاں پہ ہے اور جب وہ پتہ چل جاتا ہے پھر وہ لنک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جیسے سٹرکچرڈ کیوڑی لینگویج تھی پر ایکزیمپل اگر کسی ایک بندے نے کرائم کیا ہے وہ پورا انہوں نے ڈیٹا بیس رن کی اچھا فلاں بند ہے اس کا نام آ گیا نام آنے کے بعد وہ اس سے ریلیٹیڈ اس کا موبائل نمبر دیکھتے ہیں موبائل نمبر سے بھی جویا فینسنگ کرتے ہیں بھی کہاں کھاں پہ کس طریقے سے کس جگہ پہ ایویلیبل ہے اور اس بندے کو ٹریک کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں This is something related to computer vision machine learning and a lot of other data analytics techniques زہری بات ہے کہ data نہ ہو تو وہ بندہ پکڑے ہی نہ جائے پرانے دور میں کہاں پہ پکڑے جاتے تھے لوگ کسی نے دیکھا نہیں ہے تو بھائی گئی So nowadays you have CCTVs you have a lot of other things which you can utilize to capture people لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہے کیونکہ زہری بات ہے جتنی technology advanced ہوتی ہے اتنا ہی میں ایک لفظے استعمال کروں گا پنجابی کا کھے خرابہ ہوتا نہیں ہوتا ہے یہ خرابہ اتنا ہوا پڑا ہے کہ جو بندہ ان چیزوں کو سمجھ دینا he can manipulate these things کیسے manipulate کر سکتا ہے AI کی بیس پہ وہ generative AI کی بیس پہ different قسم کی ویڈیوز خود سے بھی بنا سکتا ہے جس کو ہم AI بیسٹ ویڈیوز بولتے ہیں اور اگر وہ بننی سٹارٹ ہوگی تو زہری بات ہے کوئی تو ہو جو چیک کرے کہ یہ AI بیسٹ ہے کہ نہیں تو اس کے کچھ پیٹرنز ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی ویڈیو آتی ہے یا کوئی آڈیو لیک ہوتی ہے پاکستان کے اندر تو بے بہا ہوتی ہیں تو اس کی فورینزیک بھی کروانے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ آڈیوز ہے کہ نہیں بیوز دیر آر سم پیٹرنز بیچ آر ایکشوالی انکلویڈیوز جس کی بیس پہ آپ کے پاس آڈیو یا ویڈیو آتی ہے بائی داوے کمپیٹر ویژن کے اندر اس وقت جو لائبریری یا میں الگوریثم بولوں گا وہاں پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ہگگنگ فیس کے بارے میں بتانا چاہوں گا and then we will move towards یولو ہگگنگ فیس ایک ایسی community ہے جس کے اوپر بے شمار already trained models پڑے ہوئے if you click here یہ آپ کے پاس بے شمار models پڑے ہوئے feature extraction کا model لینا تو یہاں پہ text to image کا لینا تو یہاں پہ image to text کا لینا یہاں پہ text to video میں convert کرنا وہ model یہاں پہ پڑے visual questioning answering وہ یہاں پہ پڑے and there are many many other models computer vision میں اگر آپ جائیں تو آپ اگر یہاں پہ image classification پہ click کرتے ہیں these are all models available which are trained by big companies as well یا کبھی چھوٹے بندے چھوٹے بندے سے مراد ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے data scientists تو آپ یہ پورا model لیتے اس کو load کریں اور اپنے performance آپ کر سکتے ہیں and then you have some other techniques as well یہاں سے آپ بقاعدہ اکیلا data set لے کے اپنا model بھی generate کر سکتے ہیں پہلے models پڑے generated پھر data sets پڑے ہوئے پھر spaces بنیا آپ لوگ کے ساتھ رابطے میں جا سکتے ہیں کہ کس topic پر بات ہو رہی اور لوگ یہاں پہ بہت بڑی community میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں based on machine learning deep learning AI and data analysis talks پڑے ہیں solution پڑے ہیں and then you can also buy these hugging face pro account or enterprise account if you want to do something really big آپ اپنی profile پہ چاہتے ہیں ایک نیا batch اور ایک developer ہیں یا آپ ایک بڑے resources use کرنا چاہتے ہیں hugging face کے تو $9 per month fee ہے and then you can use the power of hugging face but آپ کا اگر hugging face کا account ہے you a lot of options which you can utilize اب simple سی میں آپ کو یہاں پہ ایک option دکھاتا ہوں diffusion stable diffusion اگر آپ اس model کے بارے میں پڑھیں sdxl which was recently released اور یہ model کیا کرتا ہے آپ کو prompt کی base پہ images بنا کے دیتا یہاں پہ آپ نے کوئی بھی prompt لکھنا ہے اس آسک می to make the image then i will see اس کو log in کر نہیں also attributes different pipeline نہیں بن بھی okay so there is something wrong with this thing but you can download this model files پہ جا کے اس طرح کے کئی models یہاں پہ پڑھے ہیں community کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں and then you can do a lot of things اگر stability dot AI پہ جائیں یہ ان کے 21 models ہیں جو already trained ہیں اور یہ downloads ہوئے ہیں 25,6 K لوگ نے 132 K لوگ نے 455 K لوگ نے and people are downloading these models for computer vision analysis and they are doing this stability AI کی base space stable diffusion کے models download کر کے پورے کے پورا اپنے computer کے یوں لوگ کیا ہے یہ real time object detection کے نام سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ state of the art detection system basically یہ کیا کرتا ہے آپ different قسم کی اگر objects آپ کے ویڈیو کے اندر یا آپ کے تصویروں کے اندر مجود ہیں یا آپ کے webcam کے اوپر مجود ہیں then you can detect using these kind of models variant 3 بھی again there are many other things which you can utilize آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ان کے pre-trained model download کرنے ہوتے ہیں and then you can utilize them directly onto your PC پھر ہے U2 net اگر آپ U2 net پہ جائیں تو یہ ایک recent میں recent ہی کہوں گا اسے دو تین سال کوئی بہت بڑا gap نہیں ہوتا AI کی دنیا میں if you know تو recently یہاں پہ آپ check کریں U2 net یا use care net اس کے بھی کہہ سکتے ہیں یا U2 net بھی سے بولا جاتا ہے تو it's up to you use care net بولیں یا U2 net بولیں لیکن U2 net لکھا جاتا ہے اس واجہ ابھی ہم بات کر رہے تھے background removal کی اس طریقے سے کام کرتا ہے object کو detect کرتا ہے detect کرنے کے بعد اس کو background سے separate کرتے دیتا کس base پہ ہو رہا آپ غور کریں edge detection removal of background اور انہوں نے ان model کو train کیا بغائدہ ٹھیک ہے اور اگر آپ چیک کریں سترہ اگست دو ہزار بائس کو آور use care net models are now available on play torch where you can build your own demo and run it android ios phone ان models کی base پہ ios اور android کی apps بنتی ہیں یہ ہیں وہ model جو back end پہ چل رہے ہوتے ہیں یعنی کہ آج آپ نے دیکھا کہ ہم پہلے app بناتے ہیں app کے پیچھے کوئی نہ کوئی model کو لگاتے ہیں جیسے hard cascade کا face detection کا ہم نے classify lager جو open cv کے اندر مجود ہے similarly آپ اس طرح طریقے سے ان کی پوری پوری github کو یہاں سے clone کر کے یہ ان کا code بڑھا ہو ہے پھر یہاں پہ چیک کریں requirements ہیں کہ کون گون سی library چاہیے اس پوری کو آپ clone کرتے ہیں اور آپ کے پاس different قسم کے models یہاں پہ ایک folder بنا کے save کرتے ہیں then you can run it اور انہوں نے پورا طریقہ یہاں پہ بتایا ہو ہے but this is how it works look ہر قسم کے object کو detect کر کے آگے لے کے آرہے اب اس کی usefulness کیا ہے لوگ ان کو 3D photo creator کے اندر بھی utilize کر رہے object detect کیا اس کو بڑا کیا VFX کے 3D بنایا logic آپ کے سامنے and then people are using this 3D maker wallpaper computer vision کی بنتی ہیں and مطلب کئی parameter test کرنے کے بعد ایک final آپ کے پاس یہ وی edge detection کے بعد portrait rank آتی ہے and if you know this portrait rank is an iOS app جس کے اندر لوگ لاکھوں کمار ہے یہ app بنا کے تو as a computer vision analyst میں اگر بول لوں آپ کو یا computer vision engineer بول دیں یا machine learning engineer بول دیں یا آپ computer vision analyst بول دیں so you can if you develop one app اور اسے اپ اپ لوڈ کرنا شروع کر دیں مطلب کوئی نہیں ایک مہینے دو مہینے میں ایک background removal بات اس سے اچھی background removal کس چیز کی ہو نہیں so you can see the clearness here thin color تک جار ان کی background removal and then you can detect the model like model سے مراد یہ ہے کہ آپ پرندوں کو بھی detect کر سکتے ہیں اور آپ انسانوں کو بھی detect سکتے ہیں from the same model so foreground and background پہ and then you can also you know do these kind of things for modeling آپ change بھی کر سکتے ہیں کپڑوں وہ صرف right so these are the things which can help you a lot to develop your next app if you want to develop that اگر نہیں کرنا چاہتے so it's up to you and then اگر آپ image کی detail کو سیکھ جائنا ہے images کے پورٹریٹ کا model ہے آپ اس طریقے سے پورٹریٹ دیں اور اس طریقے سے آپ کے پاس فائنل پورٹریٹ آپ کیا جاتی ہے i know this sounds really simple for you because insta اور بڑے 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 جو algorithm انہوں نے اچھا بھلا اس پہ کام کیا ہو ہے snapchat ہو گیا ٹک ٹک ہو گیا instagram ہوگی facebook کے اندر بھی آگی ہیں چیزیں so what is new نیا کیا ہے پھر اس میں وہ آپ نے ڈھوڑنا ہے وہ idea generate کرنا آپ نے like this so there are endless opportunities کچھ نہ کریں simply اپنا model generate کریں and then you can model یہاں سے لیں اور ان کے lessons agreement کے اوپر پورا اب چلانا کیسے ہے اس کو if you know let me see یہ پڑھا use it ہر ایک کا انہوں نے یہاں پہ بتایا ہو ہے کہ آپ اس کو کیسے چلائیں گے یہاں پہ with the commands انہوں نے ہر ایک چیز بتائی ہے کہ اس architecture کو آپ نے run کیسے کرنا ہے پائدہ یہ پوری چیز P underscore portrait yes انہوں نے بقاعدہ اپنی G drives دی ہوئی ہیں اس پہ آپ click کریں click کرنے کے بعد آپ یہ ہی سے ان کا یہ model trained model آپ لیں گے ٹھیک ہے اس کو ڈان لوڈ کریں گے جہاں پہ یہ ساری کیساری فائلز پڑی ہیں وہ یں پہ اس model کو رکھ آپ رن کر سکتے ہیں so this is one of the object detection model this next one is yellow and the third one is stability AI اس کے اپنے models ہیں اگر آپ کے پاس stable diffusion کو رن کر چاہے تو stable diffusion اس طریقے سے prompt base آپ کو پوری کی پوری images بنا کے دے رہی ہے and then you can work on this same thing کہ آپ یہاں سے download کریں انہوں نے requirements بتائی ہے setup .py کی فائل یہاں پہ دی ہوئی ہے and then they also show you how to run these things like یہ دیکھیں کس طریقے سے آپ نے اسے run کرنا ہے یہ سارا 3-4 چیزوں کے اندر انہوں نے سارا بتایا ہو ہے کیسے آپ نے run کرنا ہے and then you can work on these things اور آپ اپنے system کو utilize کرتے ہوئے prompts دے کے تصویریں بنا سکتے ہیں اور otherwise you can work on the جیسے الگوریت ہم اپنی اپ کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں so people can see کہ اچھا اس قسم کی اپ کیسے بنانی ہے for example آپ نے دیکھا ہوگا ریسنلی بہت زیادہ لوگ چھوٹی چھوٹی اپس اپنی launch کرنے NLP کے اوپر تو سیم کام آپ کمپیٹر ویژن پہ بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم نے پرسوں چھوٹ دیکھا تھا کہ ہم اپن اے 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 پی اے ایوز کر کے پوری 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 ایپ بنا سکتے ہیں سو وات if we can use the power of some other trained pre-trained model اور ان کو utilize کریں stability AI کے یہ models ہیں اس کے علاوہ بے بہا کمپیوٹر ویژن کے model ہیں you can download those models free of course from this hugging face library i would say platform اور image segmentation object detection یہ ساری کساری object detection کی ہے image to image convert کرنے تب video classify کرنی ہے اپنی تب بھی and zero shot image classification تب بھی so these are those things which you can utilize for yourself اب اگلی بات آتی ہے کہ کیا یہ hugging phase کمپیوٹر ویژن کیلئے نہیں اگر آپ غور کریں نا ملٹی موڈلز یہاں پہ ہیں کمپیوٹر ویژن نیچرل لینج processing audio کے اوپر کام کرنا وہ بھی tabular classification کرنی ہے تب بھی یعنی کہ اگر آپ structure data ہے اور آپ کچھ انوکھا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس power نہیں ہے اس کو utilize کرنے کہ you can directly go to the tabular classification اور یہ زبردست قسم کے different projects آپ کو مل جائیں گے آپ پورٹفولیو پہلی تو solution یہ ہے کہ آپ اپنا project خود سے design کریں لیکن اگر آپ کسی کا project لے کے اس کو تھوڑا سا mold کر کے اپنے تہیں utilize کرنے لئے use کر سکتے go for it اپنا portfolio zبردست کریں اور اپنی github کے اوپر چیزیں upload کریں تو یہ چار چیزیں اپنے پاس یاز رکھئے models hugging face use care net میں نے آپ کو پتایا stability and yellow yellow pre-trend model جو ہم use کریں inshallah اور اس کو دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا کس کریں کس کس کس